موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتو یسلونا علی النبی یا ایہ اللہ زین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلح علیہ محمد وعالی محمد محترم ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ ہمارا چینل تربیت اولاد کے حوالے سے اس لیے ہے بیسیکلی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں تک دین کی بیسیک نالج پہنچ جائے جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسے مقامات پہ رہتے ہیں جہاں پہ دینی مدارس نہ ہوں یا پھر انہیں ایسی سہولتیں نہیں ہیں کہ ان مدرسوں تک وہ پہنچ سکے لیکن آج میڈیا ہر ایک کے ہاتھ میں ہے ہر بچہ اس کو ایکسس کرتا ہے لہٰذا ہم نے اسی ویژن کے ساتھ یہ چینل سٹارٹ کیا تاکہ ان بچوں تک بیسیک نالج پہنچ جائے اور وہ بچے دینی نالج سے ایک بھی پھوجائیں تاکہ وہ آہندہ آنے والی نسلوں کو دین کے معلومات پہنچا سکیں اور جیسے کہ آپ نے لاسٹ لیسن نے سنا تھا جناب شعائب کے بارے میں آج ہم گفتگو کریں گے مختصر جی جناب اللوت کے بارے میں جناب اللوت کی قوم جو ہے نا اخلاقی پستیوں کا شکار تھی ان میں بہت ساری برائیہ تھی غرور اور تکبر ان کے اندر بہت زیادہ تھا اور نافرمانی اتنی زیادہ کہ وہ پیغمبر کی باتوں کو حساب میں نہیں لاتے تھے اور ان میں سب سے بڑی برائیہ تھی کہ وہ لواتا کے شکار تھے یعنی بجائے لڑکیوں کے وہ لڑکوں کی طرف زیادہ اٹریکٹڈ رہتے تھے اور ان کے ساتھ بدفیلی کیا کرتے تھے اپنی جنسی سکون کا سامان وہ لڑکوں میں تلاش کرتے تھے اور یہ وہ فیل ہے جسے اللہ جہنہ کبھی پسندی کرتا آج بھی بہت سے لوگ اس بدفیلی کے شکار ہو جاتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دنیا بھی جاتی ہے ان کی آخرت بھی جاتی ہے جناب لوت اکثر اپنی قوم کو سمجھایا کرتے تھے لیکن وہ کبھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے بلکہ ان کے دشمن بن چکے تھے جناب لوت انہیں کہا کرتے تھے کہ جنسی سکون کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا ہے مرد کو نہیں مرد مرد سے جنسی سکون حاصل کرنا چاہے یہ غلط ہے فطرتاً غلط ہے اب ان کی بات کو کبھی یہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے یہاں تک کہ ان کی بات کو سننا دوسروں کے لیے تو دوسری بات ہے حتیٰ کہ ان کے گھر میں ان کی بیوی بھی ان پر ایمان نہیں لائی تھی وہ بھی ان کی دشمن ہو گئی تھی جس کا نام وائلہ تھا وائلہ بھی ان کی دشمن تھی یعنی گھر میں بھی دشمن اور باہر بھی دشمن آخر میں تنگ آکے انہوں نے اللہ سے عذاب کی دعا کی پروردگار یہ قوم میری بات نہیں مانے گی اس پہ عذاب نازل کرو اللہ نے دو فرشتوں کو نوجوان بچوں کی شکل میں بھیجا جو ان کے گھر پر تشریف لائے جیسے انہوں نے دو نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو دھبرا گئے کہ یہ بچے یہاں پہ کیوں آئے اور انتہائی حسین و خوبصورت بچے اب ان کی جو بیوی تھی اس نے دوڑ کے جا کے لوگوں سے کہا کہ ان کے گھر میں دو لڑکیں آئے ہوئے تو قوم کے لوگ آگئے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کرو یعنی اس خدر اخلاقی پستی کے شکار تھے یہ لوگ اتنے گر چکے تھے کہ یہ کام کھلے عام کرتے تھے جناب لوت نے کہا کہ دیکھو یہ میرے مہمان ہے اور یہ خبرا کے اندر آئے کہ اب ان لڑکوں سے کہا یہ نہیں جانتے تھے کہ فرشتے کہ تم جلدی سے یہاں سے روانہ ہو جاؤ مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ بدتمیزی نہ کریں انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں ہم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے فرشتے ہم یہ کہنے کے لئے آئے ہیں کہ آپ اس شہر کو چھوڑ دیں یہاں پہ ہم عذاب نازل کرنے کے لئے آئے ہیں نتیجہ یہ ہو کہ جناب لوت وہاں سے تشریف لے گئے اور اللہ نے اس قوم پہ خطرناک از پتھروں کا عذاب نازل کیا اور مسلسل یہ عذاب اس وقت تک چلتا رہا جب تک کہ لواتہ کرنے والے یعنی بدفعلی کرنے والے ختم نہ ہو جائے ان کا ایک ایک بندہ نہ ختم ہو جائے پتھروں کا عذاب چلتا رہا جب یہ سب ختم ہو گئے تو عذاب بند ہوا اور یہی سزا رسول اللہ کے دور میں بھی تھی اگر کسی نے اس قسم کی بس فیلی کی تو اسے اتنے پتھر مارے جائے کہ وہ مر جائے کیوں اتنی سخت سزا اس لیے کہ تاکہ انسان اس فیل سے دور رہے اگر کبھی جانے ان جانے میں اگر اس سے کبھی یہ غلطی ہو چکی ہے تو وہ دل سے توبہ کریں اور دوبارہ کبھی اس کا مرتبہ بنا بہرحال یہ ایک مسیح تھا اس پرانی ہسٹریز میں جو ہمیں انبیاء کے ہسٹریز میں ملتی ہیں با اسی کے ساتھ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے آپ ہمارا سلام قبول کریں ملوی عباس علی خوئی کا سلام آپ حضرات کی خدمت میں اور ہم دعا گویں کہ پروردگار بحق زہرہ وابیہ وابالا بنوہ پروردگار ہمارے بچوں کو نے ایک اور صالح بنا پروردگار تو جوازتا ہے اہل بیت کا جو جو بیمار ہیں انہیں شفاہ کلی اطاق فرما پروردگار بحق زہرہ وابیہ وابالا بنوہ میرے معبود جو مقروض حال ہے ان کے خرصداریوں کو دور فرما پروردگار جو اس چینل کو دیکھ رہے ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما اور جو اس کو فاہوٹ کریں گے پروردگار ان کے بھی تمام پریشانی کو دور فرما بحق زہرہ وابیہ وابالا بنوہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما اور ہم سب پہ امام کے چانے والوں میں شمار فرما وقت والسلام ورحمت اللہ برکاتہ موسیقی موسیقی